دوستو بھارتے کرکیٹ ٹیم کے بہترین آلانڈروں میں سمار پورو کرکیٹر یوراج سنگھ نے یوں تو کئی ایتیسی پاریاں کھیلی ہیں لیکن ان کی بہترین پاریوں میں سے ایک ہے دوہجار ساٹھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کی خلاف کھیلی گئی پاری بائیس ستمبر کو کھیلے گئی اس میج میں یوراج نے مہج تیس گیندوں پر ستر رنگ کی توفانی پاری کھیلی تھی جس نے ٹیم انڈیا کے فائنل کی رہ تیار کی تھی ٹیم انڈیا نے مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں آئی سی سی دوارہ آئو جیت پہلے ٹی ٹونٹی ویسو کپ کا خطاب جیت اتحاس رچا تھا اس جیت میں یوراج سنگھ کا اہم یوگدان رہا تھا انگلینڈ کے خلاف اسٹورٹ بروڈ کی گیندوں پر لگاتار چھے چھککوں کا ریکورڈ جیسے لوگوں کو یاد ہے اسی طرح سیمی فائنل میں آشٹریلیا کے خلاف یووی کی توفانی پاری بھی کبھی نہ بھولنے والی ہے بھارت نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے آشٹریلیا کے سامنے 188 رن کا اسکور کھڑا کیا تھا اس میں یوراج سنگھ کے بلے سے 70 رن نکلے تھے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے آئی یووی نے کنگارو گیند باجو کی جم کر پٹائی کی تھی اس میج میں بھارتی پاری میں ایک ہی عدسطک بنا تھا اور وہ یووی کے بلے سے ہی آیا تھا یوراج سنگھ نے گوتم گمبیر کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر قدم رکھا تھا اس وقت بھارت کا اسکور مہج 41 رن تھا یوراج نے پانچ چھکے اور پانچ چوکے جمعتے ہوئے مہج 30 گیندوں پر 70 رن بنا ڈالے اس پاری کے دوران انہوں نے روبین اتھپا کے ساتھ تیسرے ویکیٹ کے لیے 84 رن کی اہم ساجداری بھی نبھائی تھی اس ساجداری کے دوران یووی نے 55 رن بنائے تھے جبکہ اتھپا نے 27 رن کا یوگدان دیا تھا 189 رن کے لکسے کا پیچھا کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم 133 رن بنا پائی تھی بھارت نے 15 رن سے میج جیت کر سانسے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی